عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ رستے میں ایک مریض دیکھتے بیمار حالت میں بری حالت اور یہ عبداللہ بن مسود سن لے وہ صحابی ہے وہ صحابی ہے جب ہجرت مدینہ سے پہلے کفار نے پابندی لگا رکھی تھی مسلمانوں پر کوئی نماز نہ پڑھ سکتا تھا کوئی ان کے سامنے خدا کا ذکر نہ کر سکتا تھا تو صحابہ اکرام نے ان فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے سامنے جا کے اللہ کا پیغامت سنائی تو یہ عبداللہ بن مسود نے جا کر سورہ رحمان پڑی یا رحمان اللہ والقرآن خلق الانسان اللہ نحل بیان اور کفار نے بری طرح ان پر تشبہ چکے یہ وہ عبداللہ بن مسود تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اس مریض کے قادمے کچھ آیات پڑھ کر پھو وہ صحت مند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تُو نے اس پر کیا پڑھا تو عبداللہ بن مسود نے عرض کی یا رحمان اللہ میں نے سورہ مومنون کی آخری چار آیات اس کے کان میں پڑھ کر پھوک دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ قسم ہے حضرت کی جس کے قبضہ کجرت میں محمد کی جان ہے کہ اگر یہ چار آیات کسی پہاڑ کے سامنے بھی پڑھ دیں تو وہ اپنی جگہ سے سرک چکتے اتنی طاقت والی یہ چار آیات کسی قسم کا جادو ٹونا ہو کوئی بندش ہو کوئی پریشانی ہو یہ چار آیات چار آیات آپ پڑھ کر پھوک دیں اپنے اوپر اوپر اپنے گھر پر گیارہ تیرہ پندرہ بڑھاتے جائیں سم گروز اپنی روٹین بنا جانا ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی سن لیں چار آیات تیرہ موسیقی